تو یارکین کنٹریز میں اگر آپ اس غلط سے جاتے ہیں کہ وہاں کو دین کی بات پہنچے یا میں نے اپنا کوئی کام کرنا ہے اور اپنے دین پر پبند رہنا ہے اور آپ مرعوب نہیں ہیں آئیں اور جائیں اس میں جانے میں تو کوئی قباہت نہیں قباہت اس وقت ہوگی جہاں دل میں یہ بات آگئی کہ یہ معاشرہ مسلم معاشرے سے اچھا ہے یہ مرعوبیت یا ان کی مشابہت اختیار کر گئے فکر میں منحج میں زندگی کے پورٹریکوں میں تو پھر بھی انسان اس حدیث کی ذات میں آئے اسے ایک مثال دے کے سمجھانا شاؤں گا آج بہت سائر لوگ سوال کرتے ہیں یود خصوصاً بلا شبا یہ پینٹ پہننا یہ بھی تو کافروں کا طریقہ ہے تو پھر کیا مطلب ہم پھر نجائز کر رہے ہیں علماء امت نے اس کے بارے میں بھی وضاعت دیئے کہ سب سے پہلے یہ ترکیہ کے مسلمانوں نے یہ لباس شروع کیا تھا پینٹ جو ہے اگر تو آپ اس لیے پہننا چاہتے ہیں کہ آپ ورکنگ پوائنٹ پہ ہیں اور ورکنگ پوائنٹ پہ آپ کو کھلا لباس پہننے میں جیسا کہ ترکیش مسلمانوں کو پرابرمز آئیں کہ مشین بھی میں کمی کمیز کا آ جانا ہے اس طرح کے پرابرمز آ جاتی تو انہوں نے ایک اس طرح کا لباس بنایا کہ صرف اس وقت ورکنگ ایریا میں ہم یہ لباس پہلیں گے اگر تو آپ کام کھاس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی اس طرح کی کوئی پریشانی ہے پہننے میں کوئی حرج نہیں فرق صرف یہ ہے آپ کو دو شرطوں کا خیال کرنا ہے آپ میں جو لباس پہنا ہے آپ کا لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ آپ کے جسم کے خد و خال نظر آئے کہ مسلمان بڑا سطر پہنچ ہوتا ہے صحابی جب اللہ کی رسول کے پاس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے تمہیں ایک کپڑا توفے میں دیا تھا وہ کدھر ہے تو صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو دے دیا کہا فورا جاؤ مرہ بل تجعل تحتہا غلالا ان خجیت و انتصف حجم عظامیہ جاؤ اپنی بیوی سے بھی کہو کہ وہ کپڑا نہ پہنے جب تک اس کے نیچے غلالا شمیز نہ بنائے کیونکہ وہ باری کپڑا ہے اس کی ہڈیوں کا حجم اور اس کے خیل دو خال نظر آئے انسان کی سب سے مہنگی چیز تو عزت ہی ہے اگر آپ ٹائٹ لباس نہیں پہنٹے خصوصاً پہنٹ کی باتیں کر رہے ہیں کھلی ہے کوئی حرج نہیں پھر آپ کافروں سے مرعوب ہو کے نہیں پہن رہے ہیں آپ مشابہت کرتے ہوئے نہیں پہن رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ مرعوب ہو جائیں کہ یہ وہ لباس ہے جو ہیز اکسیڈنسی لوگ جو ہیں ان کا لباس ہے باقی جو درجہ چہاروں کے لوگ ہیں جو یہ نہیں پہنتے یا یہ ہے کہ چونکہ مسٹر ڈگلس ہرڈ نے یہ پہنا ہے تو میں بھی پہنوں گا یہ قابلی تیرا اس بات ہے گویا کہ آپ نے پھر اسلام کے ان اصولوں کی نفی کر دی جو اصول یہ ہے کہ مسلمان افضل ہے کافر سے جبکہ آپ کا فکر یہ بتائے گا پھر کہ مسلمان افضل نہیں ہے اور آپ یہ بات سن کے تھوڑا سا تعجب بھی کریں گے کہ دنیا میں جتنے لباس ہیں ان تمام لباسوں کو آپ چکیجئے کون سا ساتر لباس ہے شیخ ابن عباس رحمت اللہ آلیہ جو من سے پوچھا گیا کہ کون سا لباس ہے جو سب سے زیادہ ساتر ہے دونوں نے اشارہ کیا تھا کہ جو اخوان باکستانیین ہیں باکستانی لوگ پہنتے ہیں سب سے ساتھ ہیں اس کی وجہ کیا ہے قمیس بھی لبی ہیں اور شلوار بھی اتنی مناسب ہوتی ہے کہ جسم کی خد و خال نظر نہیں آتے ہیں آپ تھوڑا سا بقیہ ممالک کی طرف توجہ دیں گے آپ کو کسی نہ کسی جگہ اس طرح کی پرابلمز نظر آئیں گے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنے میں مشابہت کافروں سے رکھنا یا ان سے مروب ہو جانا کہ یہ معاشرہ مسلم معاشرے سے اچھا ہے یا اس کو فوقیت حاصل ہے یہ کسی مسلمان کا فکر نہیں ہونا چاہیے صحیح بخاری کی روایت ہے اسلام اپنے تمام نظام کے ساتھ بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سے کافر افضل ہو جائے یہ شریعت کا اصول ہی نہیں قرآن اترنے کے بعد اور اللہ کی رسول کی آمد کے بعد زندگی میں کسی مسلمان کو یہ دو باتیں اپنے دل سے لے نکالنے چاہیے قرآن جس طرح تمام کتابوں سے افضل ہے یہ امت جس طرح ستر امت جو پہلی گزری ان سے افضل ہے اسی طرح مسلمان کافر سے افضل ہے اور اللہ کی رسول کی آمد کے بعد کسی بھی انسان کو لائق نہیں کہ وہ ان شریع حدود و قیود کو کراس کرے اس کو سب سے زیادہ فائق سمجھنا ہے تو مسلم معاشرے کو فائق سمجھنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند پہلوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور اگر کیا جائے تو اسلام آ جانے کے بعد قرآن اترنے کے بعد جب یہ آیت اتری ہے کہ مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں اور دیگر آیات جب نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر زندگی کی آخری سانس تک کافروں کی مخالفت کی ہے اور مخالفت کا حکم دیا ہے دیکھئے سولہ سے سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف مسلمانوں نے چیرہ کر کے نماز پڑی قبلہ وہ تھا لیکن جب کافروں کی یہ بات سامنے آئی ویسے تو ہماری مخالفت کرتا ہے یعنی مسلمانوں کا نبی اور قبلہ ہمارا ہی یوز کرتا ہے تو اللہ حضرت جلال کے پیارے پیغمبن آسمانوں کی طرف نظریں اٹھائیں اللہ حضرت جلال نے وحی نازل کر دی قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ بِسْسَمَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاعَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ تو السولہ اور ستلاہ ماہ کے بعد اللہ حضرت جلال نے بیت المقدس کی بجائے مسلمانوں کے لئے جو قبلے کی ڈیریکشن کا تعین کیا وہ قعبہ المشرفہ بیت اللہ کی طرف کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی حکم سے تھا لیکن اللہ سے گزارش کی ہے اللہ نے اس کو چیل کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا صحیح مسلم کی روایت ہے 2077 زرد لباس پہنا ہے لباس کا رنگ کوئی بھی ہوا سکتا ہے لباس ہوا لیکن آپ نے کچھ قیود لگائی ہیں کہ یہ لباس نہ پہنو کپڑا ہے لیکن نہیں اس کا سبب کیا ہے کہ آپ نے کن کن لباس سے رنگوں سے منہ کر دیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سوبین معصفرین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ دو زرد رنگ کے کپڑے دیکھے اس وقت چاد نہیں پہنتے تھے فَقَالَ اِنَّ هَذِهِ مِن زِيَابِ الْكُفَانِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا میرے صحابی یہ کافروں کا لباس ہے تم زیبِ تَنْنَا جسم کو ڈھامنا واجب ہے اور لباس کے تین ہی مقصد ہوتے ہیں لباس انسان کی سطر پوشی کے لیے ہوتا ہے گرمی سردی کے محول سے جسم کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے یا یہ زینت کے لیے ہوتا ہے زرد رنگ اگرچہ تو آنکھوں کو بھاتا ہے لیکن آپ نے کیا فرمایا زرد رنگ کا لباس مرد نہ بہنے کیونکہ یہ کافروں کا لباس ہے صحابی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اس کو دھوکی رنگ صاف کر دوں تو فرمایا نہیں بل احرق ہونا ان کو جلا دو ایک لمحے کے لیے ہاں رکیے ویسے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے چلو رنگ اتار دو لیکن جو انہوں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے میری اور آپ کی عقل اور سوچ سے کشید تھی گئی بات صحیح نہیں ہو سکتے آپ نے جب کہہ دیا ہے احرق ہونا کہ کافرانہ رسم و رواج ان کا طور طریقہ ان کی پسند کو ہم اپنی پسند نہیں ملا سکتے رسول اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا خالف المشرکین مشرکوں کی تم مخالفت کرو اور اگر ساری روایات اکٹھے کی جائیں خالف النحود یہودیوں کی مخالفت کرو خالف اليہود خالف النصار خالف المجوز خالف المشرکین یہودیوں کی مخالفت کرو عیسائیوں کی مخالفت کرو مجوسیوں کی مخالفت کرو مشرکوں کی مخالفت کرو کیسے مخالفت ہوگی مخالفت کا انداز کیا اپنا ہے کیا وہ انداز جو آج کے دنیا نے اپنایا ہے کہ ٹائر جلا کے روڈ بلوک کر دو نہیں یہ طریقہ تو کسی مسلمان پر اختیار نہیں کرنا چاہیے مسلمان تو راستے صاف کرتا ہے وہ تو رکارٹیں دور کرتا ہے رکارٹیں ڈالتا نہیں ہے یہ تو مغرب کا ایک انداز ہے مسلمان تو خیر خواہتا ہے کوئی مریض بچارہ اس کو ہاسپٹل پوچھانا ہے کتنے بچارے پریشانی کی عالم میں چیچے گھنٹے سٹک رہتے ہیں کس گناہ کی وجہ مخالفت کرنی ہے تو حدیث کی الفاظ پر غور کرنے والی بات ہے فاعف اللیحا تم اپنی گاڑیوں کو معاف کرنے فَإِنَّهُمْ لَا يُعْفُونَ اللِّحَا یہودی اور عیسائی مجوسی اور مشرق یہ معاف نہیں کرتے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے یہاں میں چاہوں گا کہ دو سے تین گزارشیں احترام اور عدب سے آپ کی خدمت میں بیش کر دوں بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دینی حکم کی کیا پرواہ کرنی چاہیے کچھ لوگ تشدد میں آکے بہت صرف فتحے لگا دیتے ہیں اور کافر تک کہہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں پھر کیا ہوا یہ دونوں رویے ہی غلط ہیں مسلمان کے کسی گناہ یا غلطی یا کتاہی کی بنیاد اس کو کافر نہیں کہتے ہیں شاید کہ وہ گناہ کا اتنا گناہ نہ ہو جتنا کافر کہنے کا گناہ ہے یہ سمجھنا چاہیے اور یہ معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے آج کسی مسلمان کی کمی گتاہی غلطی یا سستی یا اس کی کم فہمی کی بنیاد پہ اس کو کافر کہنا یہ شرعا جائز نہیں یہ حرام ہے اکی حدیث کیا کہتی ہے من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بہا احدوما جو کسی کو کافر کہتا ہے جو مسلمان ہیں اگر وہ نہیں ہوگا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے اس لیے زندگی کے اندر آپ کسی کی غلطی جو مسلمان ہیں اس کی کتاہی کی بنیاد پہ کفر کا فتوہ نہ لگائے یہ بہت بڑا جرم ہے کسی کو کافر کہنا یہ اللہ کا حق ہے اس کے رسول کا حق ہے کوئی مسلمان کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں قرآن نے کہا اور حدیث نے کہا کہ یہ یہ آمال کفریہ ہیں لیکن اگر آپ نومینیٹ کریں کہ یہ کافر ہے حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اس کی دنیا کے اندر جو کتابیں موجود ہیں کسی کتاب میں آپ کو دلیل نہیں ملے گی اور دوسرا طریقہ جو تشدد کا افراد اور تفرید کا ہے کچھ لوگ کافر کہنے پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ بس میں نے کافر کہا دیئے کافی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے چہرہ انور کو بسند نے کیا انہوں نے ان چار قسم کی برادریوں کے فیل کو پسند کر لیا اس سے بڑا کیا ہونا چاہیے یہ ایک بات صحیح موقف کیا ہے نہ کفر کا فتوہ لگائیں اور نہ ہی اس کے بارے میں لا مبالی اور لا مرواہی کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کسرہ کے دو لوگ آئے تھے اللہ کے حسول کے پاس جنہوں نے اپنے چھلوں کو صاف کیا ہوا تھا تو آپ نے ایک سوال کیا تھا من امرتما بہازی کس میں آپ کو حکم دی ایسا کرو تو انہوں نے کہا تھا امرنا ربنا ہمارے رب کسرہ نے کہا ہے کہ شیئر کرو اللہ کی سوال ہے میں ولیکن امرنی عبی ان اعفی لحیتی لیکن میری رب نے تو یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی داڑی کو محب اب آپ کمپیرٹیوی چیک کر سکتے ہیں کہ ہم اگر اس بھول کی پرواہ ہی نہیں کرتے تو میں کس راستے کے اختیار کر رہا ہوں پیغمبر کی رب نے تو فرمایا کہ اس کو معاف کر دو اور کسرہ جو رب بنا بیٹھا تھا ان کا اس نے کہا اس کو صاف کر دو جو اس طرح کرتا ہے اس نے کس فکر کو بسند گیا اور میں تو کبھی تیسری بات بھی کہہ دیا کرتا ہوں شاید کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے دنیا میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میرے منگیتر کا ٹکھنا موت خوبصورت ہے کیونکہ میں جمعہ بن حسن جو حسن و جمال کا مجمعہ ہے وہ تو چہرہ ہی ہے اگر دنیا میں کوئی ایک بیٹی کا نکاح دینے سے پہلے چہرہ دیکھ کے دیتا ہے اگر کہیں اللہ نے چہرہ دیکھ کے جنت دینے ہو تو کیا بنے گا اللہ حسن و جلال نے اپنے پیغمبر سے بڑھ کے کسی کو خوبصورت بنایا ہی نہیں ہے یعنی قیامت کے دن تک ایسا حسین انسان تو اللہ نے پیدا کرنے ہی نہیں ہے اگر یہ نقص ہوتا تو پھر کم از کمی انبیاء میں نہ ہوتا اور انبیاء کو اللہ حسن و جلال نے یہ نعمت دیتی اور آپ اکلمہ کے لئے اس سوال کا جواب بھی حاصل کر پائیں گے جو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ چلو جی زیادہ کی تو کچھ تو رکھی ہے اور نہ جانے کون سی یہ علم کی کتابیں ہیں ہمیں تو نہیں مل سکیں شاید میری جائے کہیں کیونکہ ریسرچ کا دور ہے کہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے بال بھی کسی محترم بھائی میں رکھی ہوتے ہیں تو ان سے اگر عدب سے ہم بزارش کریں کہ میرے محترم آپ کوشش کریں احمد کریں کہ آپ اس سنت کو زندہ کریں تو واقعی سے اجواب دیتی ہے میں نے بھی تو رکھی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں کہاں رکھی ہے لیکن وہ کہہ دیتے ہیں اور بعض تو ماشاءاللہ یہ کہنے میں جررت بھی کرتے ہیں کہ یہ میری جو اس وقت ڈاڑی ہے نا یہ خشخاشی ڈاڑی ہے پتہ نہیں خشخاشی کیا اور بعد میں پتہ چلا وہ جو خشخاش ہوتی نا چھوٹے چھوٹے دانیں تو اس طرح کی ڈاڑی ہے ہم بھولے ہی رہے پڑھ پڑھ کے کہ یہ بھی ایک قسم ہے ڈاڑی کی اور قرآن کی آیت کتنی پیاری ہے کہ ویسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے واپس اللہ سے ہم کلام ہو کے تو انہوں نے حارون الرشی جو حارون علیہ السلام تھے کچھے شرک ہو رہا تھا انہوں نے منع کیا ناباز آئے سامری نے بچھرہ بنائے اور اس کی پوجہ کر رہے تھے تو نتیجہ کیا نکلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آگیا انہوں نے آکے پکڑا تو کہاں سے پکڑا سر سے بھی اور کیوں یہاں دو تین باتیں سمجھنے والی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ بہت چھوٹی ہوتی تو ان کے ہاتھ میں ہی نہ آتی آخر تو ہاتھ سے پکڑی تھی نہ اور وہ ہاتھ ہمارے جیسا تو نہیں ہوگا جیسے جیسے آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ ساٹھ ہاتھ تھا تو کم ہوتے ہوتے آج ہم یہاں پہنچیں اللہ چاہتے ہیں ایک دو سو سال بعد کیسے دنیا آنے والی ہے کم ہو رہی نہ تو اگر وہ بہت چھوٹی ہوتی تو ان کے ہاتھ میں آتی بول گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ بازوں سے بھی پکڑ سکتے تھے وہ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے ان دو جگہ سے پکڑنے کا کیا معنی ہے کہ جس کو اللہ حضرت جلال نے فطرت سلیمہ عطا کی ہو اقل و دانش جس کی سلامت ہو وہ شرک کو بسن نہیں کرتا اور اقل و دانش اور فطرت جو ظاہری ہیں دلوں کے حالاتو اللہ ہی جانتا ہے جو ظاہری چیز ہوتی ہے ہم تو اس پہ حکم لگا سکتے ہیں نَحْنُ نَحْكُمْ بِالظَّوَاحِرِ سید بخاری میں سیدنا عمر کی بات نقل کے گئی ہے وَاللَّهُ يَتَوَلَّ السَّوَائِرِ ہم تو ظاہر پہ حکم لگائیں گے باطن کو تو اللہ جانتا ہے اس لیے میں یہ گزارش کروں گا بڑے احترام سے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اصل میں وہ میرے پیارے برمحترم و کرم بھائی بھول گئے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی سوکی نافرمان نہیں کریں ان کو کسی نے یاد نہیں کروایا ہیرہ جب کسی گرد میں گرا ہو اس کو صاف کرے وہ ہیرہ ہی ہوتا ہے اس لیے مسلمان اگر بھول گیا ہے اس کی بھول ختم ہوگی پھر بھی یہ ہیرہ ہی ہے انشاءاللہ اور میں تو بس اوقات کسی سے گزارش کروں تو آگے سے ایک اور بہانہ بھی ملتا ہے بس دعا فرمائے کہ شادی ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے رکھیں گے اللہ آپ کو سلامت رکھیں آج کے لیے بھی شرط ہے اور ان کو صرف سمجھانے کی غلط سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا کیا مطلب ہے جنہوں نے اس سنت کو زندہ کیا ہوتا ہے وہ ابھی تک کمبارے پھر رہے ہیں بلکہ ان کی تو دو دو چار چار ہے تو پھر یہ تو لوجک ٹھیک نہ ہوئی لیلت القدر کی تلاش میں سب کی خاش ہوتی ہے نوافل پڑھیں قرآن پڑھیں اذکار کریں دعا کریں اور ایسے لذت کے سہانے یہ اوقات ہوتے ہیں اللہ حضرت جلال کی قسم دنیا کا کوئی کھانا اتنا لذیذ نہیں ہوتا جتنا انسان اکیلا بیٹھ کے عبادت کر رہا اور ہم سے دعا کر رہا ہوتا یعنی اس کے مثال نہیں پیش کی جائے سکتی دنیا کے کسی کھانے کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا کہ اتنی بڑی رات جس کا عجر اتنا ہے خیر من الف شاہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر اللہ کی رسول اس رات میں ہم دعا کیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا بتائی تھی اللہ عممز اللہ عممز انا کھا آفوون تحب العرف وا فاعفو عنա اللہ انا کھا کھا جس کا عفوون مجھے بھی معاف کرے یہ فعفو کا مطلب یہاں انہیں کیا لیا ہے بولئے کیا معاف کرے کیا معاف کرے سب کچھ سب کچھ کیا معاف ہو جائے دکھیں اعفا یعفو کا لفظ آخر جامع تربزی کے روایت میں ہے حدیث حسن میں اور رابیہ جو ہے مسئلہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے نو ڈاؤٹ میری اور آپ کی بات پوری دنیا کی بات میں جھول ہو سکتی ہے اس میں کمی کتائی ہو سکتی ہے اس میں تعبیر کی غلطی ہو سکتی ہے اس میں گجر بھی ہو سکتی ہے بھلا اللہ کے رسول کی بات میں بھی جھول ہو سکتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معاف کر دے تو کبھی کسی کی یہ خاش ہوتی ہے کہ چلو آردے گناہ کوئی معاف کر دے اور آردے رہنے دے خاش کیا ہوتی ہے صاف ہو جائیں پہاک صاف ہو جائیں سب گناہ معاف ہو جائیں اور میں کبھی کبھی سوال کرتا ہوں صرف سمجھانے کی غلط سے اپنے بھائیوں سے بھی کسی مسجد میں جب درس ہو کہ آپ نے کبھی اعتقاف میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہو روتا نظر آئے اور کہہ رہا ہو یا اللہ گناہ تو میرے بہت زیادہ ہیں چلو آج پانچ من گناہ معاف کر دے باقی پھر کروانوں کبھی کسی نے سنایا ایسا اگر بائیس روایتوں میں یہ لفظ آ جائے فحف اللحا ڈاڑیوں کو معاف کر دو اس معافی کمانا ہوگا کہ آدم معاف کر دو جواب دیجئے آپ تو اسے سمجھنے کی کوشش کی یعنی ایک روایت جہاں ہمیں گناہوں کی معافی مل رہی ہے دعا سکھائی امام کہتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جائے اور اگر یہ بائیس روایتوں میں آجائے لفظ کہ تم ڈاڑیوں کو معاف کر دو تو پھر کتنا معاف کرنا چاہیے اس لیے کہ نبی کی کلام میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا اور میری اللہ حضر جلال سے دعا ہے اللہ حضر جلال جو میرے بہت ہی محترم مکرم معزز اور محتشم بھولے ہوئے ہیں اللہ ہم کو یاد کروانے ہیں اور ایک مسلمان کی ذمہ دالی یاد کروانے ہی ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ دعا کرنا ہوتا ہے کبھی بھی نفرت کرنا کسی مسلمان سے یا اس کو ایسی بات کہہ دینا جس کی شریعت میں اجازت نہیں کافر کہہ دینا فاسق کہہ دینا اس طرح کی الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے دعا کیا کریں اور خوبصورت موعد و حسن اچھی نصیت پیش کیا کریں برکت کس نے ڈال لی ہے اللہ حضرت جلال اللہ حضرت جلال سب کو توبیق سے نماز ہے چاہیے لوں روز تحورید دینا کسی مسلمان سب کو توبیق سے کو توپیق باشتد ہے برکت کسی مسلمان سوال سب کو تحورید تحورید موسیقی حضرت موسیقی حضرت